امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے عمران خان کی مہم کو پروپیگنڈا جھوٹ اور ڈس انفرمیشن قرار دے دیا نیوز کانفرنس کے دوران ایک سوال کے جواب میں نیٹ پرائس نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کی قدر کرتے ہیں پروپیگنڈے اور جھوٹ کو تعلقات کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دیں گے بتایا کہ گدرتہ ہفتے امریکی وزیر خارجہ انتونی بلینکن کی پاکستانی ہم منصب بلاول بھٹو سے فون پر بات چیت میں پشتر سالہ وسیع البنیاد تعلقات کو مضبوط کرنے پر گفتگو ہوئی وزیر اعظم شہباز شریف نون لیگی وزراء کے ہمراہ لندن روانہ ہو گئے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے ملاقات کریں گے احسن اقبال، مفتہ اسماعیل، عیاض صادق، مریم آرنزیب، ساد رفیق اور خواجہ آصف بھی وفت میں شامل خواجہ ساد رفیق کو وفاقی قابینہ نے ایک بار لندن جانے کی خصوصی اجازت دی نون لیگ کی بڑی بیٹھاک حسن نواز کے دفتر میں لگے گی قبل از وقت الیکشن سمیت اہم قومی امور پر مشاورت ہوگی امران خان نے وہ تباہی مچائی ہے پاکستان کے اندر جو نہ کبھی پہلے کسی نے دیکھی ہے نہ شاید آئندہ کبھی کو دیکھے گا پاکستان کو تباہی و بربادی کے طرف لے کے جا رہا تھا یہ بندہ شکر ادا کرو کہ اسے جان چھوٹی ہے اور انشاءاللہ جان اب چھوٹے گی آئندہ ہمیشہ کے لیے شکر ادا کریں امران خان سے جان چھوٹی اگلے الیکشن میں مکمل جان چھوٹ جائے گی میاں نواز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو بولے شہباز شریف سے اہم امور پر باتشیت ہوگی لیگی قائد کی پشلی حکومت پر سخت تنقید بولے امران خان نے وہ تباہی مچائی ہے جس کی مثال نہیں ملتی سیاسی، معاشی، معاشرتی، اقتصادی بہران پیدا کیا جو مفرور ہے سزا جافتہ ہے جھوٹ بول کے بھاگا ہے لندن میں رہ رہا ہے اس نے ساری کیبنٹ کو لندن بلا لیا ہے یہ جو چوروں کی کیبنٹ بنی ہے لندن جا رہے ہیں آپ کے پیسے پہ وہاں جا کے مفرور صاحب کو ملیں گے اس سے جا کے انسٹرکشنز لیں گے یہ ہے اس ملک کی توہین مفرور اور سزا آفتہ نے ساری کابینہ کو لندن بلا لیا یہ عوام کے پیسے پر لندن جا رہے ہیں شہباز شریف شرم کر امیر جعفر تم ہو عاصف علی زرداری نے ڈالر لانچوں میں بھر بھر کر دبائی بھیجے امران خان کا جہلم میں جلسے سے دھوا دھار خطاب بولے بھارت نے ڈس انفو لیپ کے ذریعے فوج اور امران خان کو نشانہ بنایا وہ جانتے ہیں فوج اور امران خان کے ہوتے ہوئے پاکستان نہیں ٹوٹے گا مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز آج اسوابی کے علاقے چھوٹا لاہور پریکٹ گراؤنڈ میں جلسے سے خطاب کریں گی جلسے کی تیاریاں جاری پنجاب میں کے بعد ایک سیاسی بہران کابینہ ڈیویجن نے گوانر امر چیمہ کو بڑھ طرف کیا سپیکر پنجاب اسیملی چودھوی پرویز لاہی نے قائم مقام گوانر بننے سے انکار کر دیا ترجمان کا کہنا ہے گوانر ہاؤس کے باہر پلس تائینات ہیں ان حالات میں کون وہا جائے گا چودھوی پرویز لاہی اور امر سفراس چیمہ میں رابطہ پرویز لاہی نے کہا آئین اور قانون کی حفاظت کریں گے وفاقی کابینہ نے گوانر پنجاب کے معاملے میں صدر مملکت کے طرز عمل کو باعث تشویش اور معورہ آئین قرار دے دیا وفاقی کابینہ نے کہا اداروں پر حملہ آور ہونے والوں کے خلاف قانون اپنا راستہ بنائے گا وزیر اطلاعات مریم اور انگزیب کہتی ہیں عمران خان کے سیدھوکہ دے رہے ہیں آئین شکنی اور گنڈا گردی کرنے کے بعد آئینی تقاضوں کی بات سیاسی منافقت ہے قومی اسمبلی کا شرمناک تماشا پنجاب میں دہرائے گیا اٹورنی جنرل اشترو صاحب کہتے ہیں کیبنٹ ڈیویجن گوانر کو ہٹا سکتا ہے وزیر قانون آزم نظیر تارر نے صدر اور گوانر کو آئین شکن کہہ دیا گوانر پنجاب اور صدر مملکت نے جس طرح سے آئین کے حوالے سے اپنے اختیارات کا نہ صرف ناجائز استعمال کیا بلکہ آئین شکنی کے مرتقب ہوئے اس پہ بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور اس کے لیے جو آئندہ کا لاحے عمل ہے اس کے لیے بھی مشاورت جو ہے وہ جاری ہے کہ کیا کیا سٹیپس لیے جا سکتے ہیں سلسلے میں اس کے لیے قانونی اور سیاسی مشاورتی عمل جو ہے اس کا بھی اپنا سکتے ہیں سپریم کورٹ میں آرٹیکل تریسٹے کی تشریح سے متعلق صداتی ریفرنس کی سماد آج بھی جاری رہے گی عدالت نے مارکس دیئے کہ چند لوگوں کی خرید و فروغ سے حکومت گنانے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے اور سٹریڈنگ جمہوریت اور نظام کے لیے خطرہ ہے جسٹس اجازالحصر نے کہا تاہیات نہ اہلی آرٹیکل تریسٹے اے سے نہیں باسٹھ ون ایف کے تحت ہی ممکن ہے پی ٹی آئی کے وکیل بابر آوان نے کہا سپریم کورٹ آخری امید ہے اس کے بعد تیو سڑکے اور جلسے ہیں اونچہ بول کر آپ تاریخ نہیں لے سکتے چیف الیکشن کمیشنر نے پی ٹی آئی وکلا کی پچیس ایم پی ایز کی رکنیت فوری موطل کرنے کی استعداد مسترد کر دی تحریک انصاف نے اپنے منہر فرقان کی دوسری جماعتوں میں شمولیت کے شواہد الیکشن کمیشنر میں جمع کرا دیئے چیف الیکشن کمیشنر نے ریمارکس دیئے تحریک انصاف کی درخواست قابل سماعت بھی ہے یا نہیں پہلے اس پر فیصلہ کریں گے ارکان پنجاب اسمبلی کے جبابات پر پی ٹی آئی کے وکیل سے تیرہ مئی تک حتمی دلائل طلب فرہ خان اور ان کے شوہر احسن جمیل گجر کے خلاف تحقیقات میں تیزی نیب نے ایف بی آر اور ایس ای سی پی سمیت مختلف اداروں کو سوس سے زائد خطوط لکھ دیئے شواہد کی دستیابی اور تحقیقات میں معاملت مانگ لی رقم منتقلی کی معلومات کے لیے حکومتی اور پرائیوچ بینکوں سے بھی رابطہ شاہدرہ میں سی آئی اے اور ڈاکو کے درمیان مقابلہ چند روز قبل شہری کو قتل کرنے والا ڈاکو حلاق بلال اور فلالی ملزم پٹکیتی پر رازنی اور کے درجن و مقدمات درج تھے ساتھیوں کے ہمراہ بند روٹ پر ناکہ لگا کر روٹ مار کر رہا تھا کہ سی آئی اے سے آمنہ سامنا ہو گیا کراچی میں قاتل دوڑ نے نوجوان کی سانسوں کی دور کار دی شاہ فیصل کالونی میں پتنگ کی دور گلے پر پھرنے سے ایک اورنگی ڈھائی نمبر کا رہائشی کامران جان سے گیا کامران کی ایک مہواد جیکب آباد میں شادی تھی ارساززہ نے خیبر پختونخواہ سامنی کے باہر احتجاج کیا خیبر روٹ پشاور میدان جنگ بن گیا پولیس نے مظاہرین پر دھاوا بول دیا آسو گیس کی شیلنگ کی متعدد افراد کو گرفتان کر دیا